ہے گرچہ اسلامی کلنڈر میں یہ پہلا مہینہ مانا جاتا ہے لیکن اگر آپ اسلامی ہسٹری میں دیکھیں تو یہ مہینہ جناب رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے پر جو ان کے نواسے پر جو عذیتیں لوگوں میں کی ہم وہی جو گزرا ہے جو داستانی گزری ہے اس مہینے میں ہم اس مہینے میں انہی کو دہراتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین جو نواسے رسول ہیں وہ کس طرح قیام کرتے ہیں اگر آپ تاریخ کے پس اس منظر میں دیکھیں رسول کی وفات کے بعد جو حالات اسلام پر ہوئے جو چیزیں اسلام پر گزری یہ جو خلافت تھی یہ ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی باطل برسر پیکار آ گیا جو شجر ملعونہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حیاتی میں فرمایا کہ جو یہ بنی امیہ ہیں یہ شجر ملعونہ ہیں یہ کرس لوگ ہیں وہ اسلام کی ترجمانی کرنے لگے وہ ملوکیت میں جیسے شہنشاہیت انہوں نے جو خلافت رسول تھی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصوب من اللہ تھے اور جو خلافت ان کے بعد چلی وہ ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی تو امام حسین کو ایک فشار کے تحت مدینہ میں کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کیجئے یزید جو کی تاریخ جانتی ہیں ایک شراب خور ایک زناکار جس نے سب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلال کو حرام میں تبدیل کیا تھا اور حرام کو حلال میں تبدیل کیا تھا اس کی بیعت کرنا اس کے نقش قدم پہ چلنے کی جو امام حسین کو فورسفلی کہا گیا تو امام حسین نے وہاں سے ہجرت کی بسوئے کربلا چلے امام حسین نہ تنہا کربلا چلے لیکن انہوں نے اپنے خانوادے کو اپنے ساتھ کربلا لے لیا خانوادے میں کون تھے ان کے بائی تھے ان کے بائی کے فرزن تھے ان کی بہن تھی ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی اور کربلا کی وہ سرزمین گواہ ہے کس طریقے پر امام حسین کے خیموں میں پانی بند کیا گیا چھے مہینے کے بچے کو پانی سے محروم کر دیا اور امام حسین سے دوبارہ بیعت کرنے کی بیعت لینے کی کوشش کی لیکن امام حسین نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر میرا سر بھی کٹ جائے لیکن میں باطل کی بیعت نہیں کروں گا تو یہ مہینہ ہے یہ مہینہ شہادتوں کا ہے یہ مہینہ فداکاری کا ہے یہ مہینہ زبہ عظیم کا ہے کیونکہ اگر امام حسین اس تاغوت کے خلاف کھڑے نہ ہو جاتے شاید آج جو آپ اسلام دیکھ رہے ہیں وہ اسلام میں رہتا ایک شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور کون سا کربلا جس میں امام حسین جو نواس رسول تھے جو رسول کی پشت پر ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے ان کا گلہ کٹا گیا ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا ان کے بائی عباس کے بازو کلم ہوئے ان کی بہنوں کے جو سر پر چادریں تھی وہ چھینیں گئی ان کا بیٹا علی اکبر ان سے چھینہ گیا ان کا بتیجہ امام حسن مجتبہ کا بیٹا جس کو ہم قاسم کہتے ہیں اس کو شہید کیا گیا اور انتہا یہ ہوئی کہ جب چھ مہاں امام حسین کا فرزند علی ازگر امام حسین نے پانی پلانے کے لیے لیا تو یزیدی فوج نے ان کو تیر باران کیا اور ان کا گلہ نہر ہو گیا تو میں اپنی طرف سے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب محرم شروع ہوتا ہے تو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں کہ یہ نیا سال شروع ہو گیا لیکن اگر تاریخ دیکھیں تو یہ محرم شروع ہوتا ہے جو خانواد نبوت ہے اس کو پامال کیا جاتا ہے حیات طیبہ پر نظر ڈالیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس پر کافی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں کیونکہ وہ ایک عصوہ حسنا تھے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ایک نمائندے بھیجے گئے تھے کی اسلامی طرز کی زندگی کیسے ہو لیکن جب آپ گور کریں گے امام حسین کی زندگی پر تو آپ دیکھیں گے کہ بچپن سے لے کر آخر تک اس نے بنی نوی انسان کی بقا اور اس کی شرافت کے لیے اور اس کے مورلز کے لیے جو نشاندیاں کی ہیں اگر ہم اس حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ انسان کو کسی پستی سے دیکھا جائے پہلی دیکھ لیجئے کہ امام حسین نے کہا کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کا نظام ہے اس کے خلاف جو کرتا ہے اس کے لیے میں خڑا ہو جاؤں گا اسلام کے لیے میں خڑا ہو جاؤں گا کیونکہ اسلام خالی دین نہیں ہے اسلام وے آف لائف ہے اگر آپ بازابتہ طور پر اسلام کو دیکھیں گے بلکل محد سے لے کر جب آپ اس دنیا میں آتے ہیں لہت تک جب آپ قبر میں جاتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں اسلام بخوبی روشنی ڈالتا ہے کیسے آپ کی خانوادہ زندگی ہو کیسے ایک بچے کے فرائز ہیں کیسے خانوادہ زندگی ہو شادی کے بعد آپ کی کیسی کونسی ذمہ داریاں ہیں آپ کے معاملات کیسے ہیں معاشرے کے ساتھ آپ کو کیسے حق پر چلنا چاہیے آپ کو کیسے باطل کی مخالفت کرنی چاہیے تو ایک نمونہ امام حسین نے دیا کہ حق پر چلنے کے لیے آپ کو کسرت کی ضرورت نہیں ہے you don't need millions to show that you are on the right path لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے لوگ پرحزگار لوگ ہوں جن کو صرف خوف خدا ہو جن کو صرف خوف خدا ہو وہ ایک پوری سوسائیٹی کی وہ ایک پورے معاشرے کو بدل سکتے تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ امام حسین کی سوان حیات دیکھی جب وہ شکم مادر میں تھے جب وہ اپنے نانا کی آگوش میں تھے جب وہ اپنے پدر بزرگواز حضرت علی کے ساتھ تھے جب وہ امام حسن کے نائب تھے اور جب وہ خود امام بنے تو ان کا جو معاملات میں دینی اور دنیائی معاملات میں کیسے ان کا ایک رول رہا اگر آپ اس پر چلیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تم کہاں سے آیا تو کہاں ہے اور تجھے کہاں جانا ہے مجھے لگتا ہے ان تینوں کا جواب امام حسین کی قیتار سے آپ کو دیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کیونکہ یہ ایسے ایام ہیں جس میں خود جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب عذاہ ہیں جن میں خود حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دیکھ رہی ہیں کہ میرے حسین پر کیسے لوگ رو رہے ہیں میں چاہوں گا کہ خلو سے دل سے ان مجالس میں شرکت کریں